واقعہ لکھا ہے اور اس آیتِ قریمہ کی زمین میں لکھا ہے دالکالکتاب الاری بخیر لکھا ہے کہ مکہ کے لوگ مشرقینِ مکہ تھی تو قرآن کے مخالص اور پورے دن قرآن کے خلاف زبان کھولتے تھے پورے دن کیا کرتے تھے قرآن کے خلاف کھولتے تھے اپنی قوم کو کہتے تھے محمد سے قرآن نہیں سنے گا اس لیے کہ وہ جادو کر ہے جو اس کا قرآن سنتا ہے وہ اس کا ہی ہو جاتا ہے اس کا ہی ہو جاتا ہے جو محمد سے قرآن سنے گا وہ محمد کا ہو جائے گا ان میں تو یہ لوگوں کو سنگا دیتے خبردار کوئی بھی نہیں سنے گا لیکن جب رات ہوتی تو ان کی حالت کیا تھی معلوم ابو جہلہ یہ مکہ کے مشرقوں کا سردار نمبر ایک ہے نا ابو سفیان سردار نمبر دو اخنس ابن شرائق سردار نمبر تی ابو لہب سردار نمبر چار یہ سارے لوگ دن میں بڑا بڑا جلسہ کر کے اپنی قوم کو سمجھاتے تھے کہ محمد کی زبان سے قرآن مت سننا اس لیے کہ جو قرآن سنتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے بیٹی کا خیال نہیں رہتا ماں کا خیال نہیں رہتا بیوی کا خیال نہیں رہتا ہے بلکہ وہ قرآن کا دیوانہ اور ہم دو نماز میں قرآن پڑھتے ہیں تو الحمدللہ دکان کا خیال تجارت کا خیال بیٹی کا خیال مکان کا خیال سارا خیال آتا نہیں آتا کفار کا عقیتہ یہ ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے کسی کا خیال نہیں آتا لیکن تم کتنے کمزور ہو گئے مسلمانوں کہ قرآن پڑھتے ہو وہ بھی نماز میں تو ساری کائنات کا خیال آتا ہے تو دین میں یہ لوگ جلسہ کر کے اپنی قوم کو سمجھاتے کوئی نہیں جائے گا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ دہجد میں جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو اندازہ تو لگاؤ قرآن اللہ کا ہو زبان امام الانبیاء کی ہو وقت رات ہو نمازِ تحقب میں دل زبانِ رسالت سے جو تلاوت ہو رہی ہوگی تو کتنا خیالہ لگتا ہو تو اچانک ابو جہل اپنی بستر پر سویا ہو جاتا اس کے دل میں خیال آیا کہ یار پورا مکہ سو رہا ہے تو ہی ایک جاگرہ ہے اور نید تو آ نہیں رہی ہے کہ کام کر آمنا کے ذرے یقین اسے تلاوتے قرآن چل کر کے سنتے ہیں سکون ملے سمجھ رہو آج صاحبِ قرآن اور اہلِ قرآن نید کی گول ہی ٹھا کر کے سوتا ہے قرآن کہتا ہے میرا نام لے لے دیپریشن کی بیماری ختم ہو جائے گی مگر ہم کہتے ہیں کہ نئی تلاوتِ قرآن میں نید میں سکون نہیں اتنی نام نہیں ہمیں تو دیپریشن کی دوا کھانی بڑے گی ہمیں اللہ کے قرآن میں مزا نہیں آرہا لیکن ابو جہل کہنے لگا کے رات ہے اور پورا مقتہ سو رہا ہوگا پوری قوم سو رہی ہوگی تو اکیلا چل محمد تحجد میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا یہ خیال ابو جہل کو جس وقت آیا ہے علامہ جلالتین سیوٹی لکھتے ہیں کہ اسی وقت یہ خیال ابو سوزیان کو بھی آرہا ہے کہ پورا مقتہ سو رہا ہوگا تو چل قرآن چل کر کے سنتے ہیں مزا آئے گا اور اسی وقت یہ خیال اکنس ابن شرائب کو بھی آیا کہ پورا مقتہ سو رہا ہوگا تو اکیلا کیا کرے گا چل جیسے کہ ہمارے زمانے کے نالائق اولادوں نے اپنے باپ ماں کے سونے کا انتظار کرتا ہے کہ ڈیجے ڈیجے کا پروگرام ہے اب وہ اممہ سو جائے تو اٹھ کر کے جائیں گے ناچ کا پروگرام ہے ماں باپ سو جائے تو اٹھ کر کے جائیں گے ابو جہل ابو سفیان اکنس ابن شرائب شعروں کا محلہ الک الک اور شعروں کے دل میں یہ خیال آیا ابو جہل آپ کے اندھیرے میں اکیلا اٹھے اور جناب رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے مکان پر پہنچے آقا صل اللہ علیہ وسلم نماز تحجد میں وہ قرآن کی تلابت کر رہتے وَلَا بِقَوْلِ شَائِرِنْ قَلِيلًا مَا تُبْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ قَاہِنْ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ وَلَا بِقَوْلِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ یہ قرآن کسی شاعر یا تاہیر کا قول نہیں یہ تو رسول عالمین کا قول اور چونکہ وہ اہل زبان تھے اہل لوگت تھے سمجھتے تھے قرآن دروازے پر جو کھڑا ہوا مجھے ہر کان لگا کر کے تو سنتے سنتے کتنا مس ہو گیا مس ہو گیا کہ وہی پر بیٹھا اور میل آ گیا دروازے کے پیچھے سے کھنکی سے ابو سفیان سنتے سنتے سو گئے اور ایک طرف کونے میں ابو لہب سنتے سنتے اخنس اتنے شرائف سنتے سنتے سو گئے جب سورج کی روشنی آنکھ میں پڑی تو آنکھ کھلی ابو جہل خبرہ کر کے اٹھا قوم کے لوگ دیکھ لیں گے تو کھا کہیں گے آنکھ کے لوگ دیکھ لیں گے تو کیا